بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورج میں نمیز فیاضوید آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ یوٹیوب کے ہیڈن سیکرٹس یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور وہ بہت ہی زیادہ کمال کے اور مزے کے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سکپ نیویگیشن آپ جیسے ہی یوٹیوب پہ آتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی ایک بٹن یہاں پہ نہیں دیکھا ہوگا اگر تو میں یہاں پہ ٹیپ پریس کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ میرے پاس یہاں پہ ایک سکپ کا بٹن آ جائے گا یہ دیکھیں اب اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ بٹن دیکھا ہے کبھی آپ کے پاس یہ اپیئر ہوا ہے اگر تو نہیں ہوا تو آپ کر سکتے ہیں سکرین پہ کلک کریں اور ٹو یا تھری ٹائمز ٹیپ کو پریس کریں تو آپ کے پاس یہ بٹن آ جائے گا اب اس کا مقصد کیا ہے فیل حال چلیں میں اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اب دیکھیں ٹیپ کا مقصد کیا ہوتا بیسیکل یہ دیکھیں ٹیپ کا مقصد ہوتا ہے آپ جیسے جیسے ٹیپ پریس کرتے ہیں آپ نیکسٹ موو کرتے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے گا یہ میں سائیڈ بار پہ آ چکا ہوں میں نے اگر تو فرسٹ ویڈیو پہ جانا ہے تو مجھے سارے کے سارے آپشنز سے موو کر کے نیکسٹ جانا پڑے گا اور یہ کافی زیادہ لمبا سفر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ سارے کے سارے ٹیپ سکپ کر سکتے ہیں یہ جو سائیڈ بار پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا یہ والے اوپر جو آپ کو ٹیپ نظر آ رہے تھے ان کو آپ سکپ کر سکتے ہیں کس طریقے سے سکپ نیوگیشن کے بٹن سے یہ میرے پاس بٹن آ چکا ہے میں اس کو کرتا ہوں انٹر جیسے ہی انٹر کروں گا تو آپ لوگ دیکھئے گا اب میں کہاں پہ آ چکا ہوں یہ جو اوپر آپشنز یہ والے ہیں یہاں پہ ٹیپ کا بٹن ہے اور نیکسٹ میں کہاں پہ آ چکا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ویڈیو پہ میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے جی یہ نیکسٹ ویڈیوز پہ سکپ کیا ہوا یہاں پہ سارے کے سارے جو ٹیپ میں بریس کر رہا تھا اور رائٹ سائیڈ پہ جو کم از کم پندرہ سے بیس دفعہ میں نے ٹیپ پریس کیا وہ سارے کے سارا سکپ ہو چکا ہے تو آپ اس طریقے سے سکپ نیوگیشن کا بٹن یوز کرتے ہوئے سکپ کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹیپز کو ٹھیک ہے جی یہ پہلا سیکرٹ بٹن ہے جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا نیکسٹ سلتے ہیں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑھی ہے جو کہ کافی سال پہلے اپلوڈ کی گئی تھی جس کو کہا جاتا ہے 301 ویوز فریز کے نام سے میں اگر یہاں پہ اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آج سے بہت سال پہلے اپلوڈ کی گئی ہے دوہزار بارہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی لیکن اس کے جو ویوز ہیں یوٹیوب نے فریز کر دیئے اس کے ویوز 301 سے اوپر آج تک نہیں گئے اور نہ ہی کبھی جائیں گے اور یہ ویڈیو سٹل یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے اس کے ویوز 301 سے زیادہ نہیں ہوتے آپ جتنی دفعہ مرضی اس کو ویو کر لیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں لیکن وہ ویڈیو آپ نے واج نہیں کرنی میں وہ ویڈیو واج کرنے کے لیے آپ کو سبق نہیں دے رہا یہاں پہ دیکھیں آپ کوئی بھی یوٹیوب کی ویڈیو پلے کر لیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو نارمل اس فانٹ میں نظر آتا ہے لیکن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑی ہے جسٹ ایک ویڈیو پڑی ہے جس کا نیم ہے تو مینی کوکس ٹھیک ہے اگر میں اس ویڈیو پہ آتا ہوں اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں ویڈیو آپ نے واج نہیں کرنی میں پہلے بتاتا ہوں میں نے بھی واج نہیں کی ٹھیک ہے اچھا جی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا فانٹ یہاں پہ چیک کریں دنیا کی کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ اس سٹائل میں یا کسی بھی سٹائلنگ میں نہیں ہے سوائے اس کے یہ واحد ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے جس کا جو فانٹ سٹائل ہے یا فانٹ سائز ہے وہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے یوٹیوب کے ہی ایک ڈیویڈپر نے اس ویڈیو میں جو فانٹ سائز یوز ہوا تھا اس نے اسی فانٹ سائز کو اس ویڈیو کی ٹائٹل میں یوز کر لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے بیسیکل یہ لوجک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم فورس کی طرف چلتے ہیں اگر تو سپوز میں کوئی ویڈیو پلے کرتا ہوں میں دوبارہ یوٹیوب پہ واپس آ جاتا ہوں کوئی بھی ویڈیو ہم یہاں پہ پلے کر دیتے ہیں سپوز یہاں پہ یہ میں ویڈیو ایک پلے کر دیتا ہوں ویڈیو پلے کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ بار نظر آ رہی ہے یوٹیوب کے اوپر جو ایک ریڈ کلر کی بار ہے اس کو آپ پلے ہونے دیں یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے آسم ٹھیک ہے جی آسم ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے انٹر جیسے ہی انٹر کریں گے تو اب آپ اس یوٹیوب کی بار دیکھیں ذرا ٹھیک ہے ذرا غور کریں کہ یوٹیوب کی جو ریڈ بار تھی وہ اس ٹائم ڈیفرنٹ کلرز ڈیفرنٹ سٹائلنگ میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیق نہیں ہے آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو نارمل فارم میں دوبارہ لے کے آنا ہے اگین آپ یہاں پہ اے ڈیو ای ای سو ای می انٹر کر دیں تو یہ دوبارہ سے نارمل فارم میں ویڈیو آ چکی ہے یعنی کہ اس کی جو بار ہے وہ نارمل فارم میں آ چکی ہے آپ اس طریقے سے کہہ لیں جیسے آپ گیمز میں چیٹ سگرہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ چیٹ کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور مزے کا چینل آپ کو میں یہاں پہ بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جی ویب ڈرائیور ٹورسو اس چینل پہ آجیں اس چینل کی خاصیت ہے کیا خاصیت ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اس کے 206 کے سبسکرائبر اور یہ دیکھیں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ اس چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں اب آپ اس چینل پہ آجیں ذرا اس پہ کلک کر لیں ویڈیوز پہ کلک کر لیں آپ اس چینل پہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس چینل پہ 6 لاکھ ویڈیوز 10 سیکنڈ کی ملیں گی اور ہر ویڈیو میں آپ کو ریڈ اور بلو کلر کا کمبینیشن جسٹ ملے گا آپ کوئی بھی ویڈیو یہاں پہ پلے کر لیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ پلے کر لیں آپ کو اس چینل پہ 10 سیکنڈ کی ساری کی ساری ویڈیوز ملیں گی اور یہاں پہ دو یا تین ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہو یہ کیسا چینل ہے 6 لاکھ ویڈیوز جسٹ اسی فارمیٹ میں اور یوٹیوب نے ابھی تک اس کو کچھ نہیں کہا اس چینل کو مطلب یہ کہ سپیم میں آ جاتا ہے تو یوٹیوب کا الگوریزم ناملی کیا کرتا ہے اگر آپ اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سپیم کی فارم میں تو یوٹیوب کا جو الگوریزم ہے وہ چینل کو بھی بلوک کر دیتا ہے سسپینڈ کر دیتا ہے اور ویڈیوز کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن اس چینل پہ سسکرائبز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چینل پہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز پڑھی ہیں لیکن یوٹیوب نے کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل ہی یوٹیوب کا ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوب نے اس چینل سے ریلیٹیڈ سٹیٹمنٹ ایک دی تھی کہ اس چینل کو ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے ویڈیوز کی ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے یہ چینل کریئٹ کیا تھا اور یہ جو ہم سیمپلز اور یہ ٹیسٹنگ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بیسیکلی یہ یوٹیوب کی ویڈیوز کی ٹیسٹنگ کے لیے کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سیکرٹ کے پیچھے بیسیکلی یہ لوجک ہے نیکس سلتے ہیں ایک اور آپ کو یہاں پہ مزے کا میں سیکرٹ بتاتا ہوں اچھا آپ کوئی بھی ویڈیو یہاں پہ پلے کر لیں میں نے یہ ویڈیو پلے کر لی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جیسے ہی پچھر ان پچھر پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو اس طریقے سے پلے ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اگر تو سپولز میں یہاں پہ آتا ہوں وینڈو چینج کرتا ہوں تو ویڈیو میرے پاس نہیں ہے وہ جسٹ یہاں پہ پلے ہوئی ہے اور یہاں پہ میں موو بھی نہیں کر سکتا چلیں ایک کام کرتے ہیں کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہ والی ویڈیو پلے کرتے ہیں پلے کرنے کے بعد گوگل کروم میں ایک extension ہے کس نام سے picture in picture extension کے نام سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو picture in picture میں آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پلے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ جس طریقے سے مرضی یہاں پہ موو کرتے جائیں جبکہ normal جو picture in picture میں ویڈیو جاتی ہے اس کو آپ یہاں پہ موو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک اور چیز اگر تو آپ نے picture in picture میں ویڈیو یوٹیوب کی کی ہے اگر تو آپ یوٹیوب سے باہر آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ tap change کرتے ہیں یا سکرین کو minimize کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیو play نہیں ہوتی وہ وہیں پہ stop ہو جاتی ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو یہاں پہ میرے desktop پہ یہاں پہ play ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ والے extension آپ use کر سکتے ہیں جس کو نام دیا جاتا ہے picture in picture google chrome کی extension ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں بھی آپ نے پہلے کہیں پہ دیکھی ہوں یا نہ دیکھی ہوں برحل نیکس چلتے ہیں ایک کام تو آپ لوگ بہت کرتے ہوں کیا آپ لوگ جب بھی کسی کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کرتے ہیں اب دیکھیں suppose آپ نے یہ for example چلیں میں کوئی اور ویڈیو play کرتا ہوں اس کا duration کم ہے کوئی اور ویڈیو ہم یہاں پہ play کرتے ہیں suppose یہ والی ویڈیو میں نے یہاں پہ play کی normally آپ کیا کرتے ہیں اگر فرض کریں آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ 152 پہ دیکھو یعنی کہ ایک منٹ 52 سیکنڈ پہ دیکھو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو duration سینڈ کرتے ہیں کہ اس time میں یہ والی ویڈیو دیکھنا آپ جیسے شیئر پہ جانے کے بعد آپ ویڈیو کا لنک یہاں پہ copy کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ time mention کر دیں اب آپ کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ 1 minit 52 second پہ ویڈیو کو play کرنا نہیں آپ نے جیسے یہاں پہ start add پہ کلک کیا تو url یہاں پہ change ہو گیا اب آپ جب یہ url copy کر کے اپنے کسی بھی دوست کو send کرتے شیئر کرتے ہیں تو جیسے ویڈیو play کرے گا اس کے پاس ویڈیو 1 minit 52 second پہ ہی start ہو گی آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ forward کر دینا اتنے time کے لئے نہیں تو آپ یہ secret بھی use کر سکتے ہیں اسی طرح سے last پہ آپ ایک اور کام کر سکتے یہ دیکھیں copy video url at current time میں اس video کو یہاں پہ stop کرتا ہوں اور یہاں پہ right click کرتا ہوں copy video url at current time اس time پہ url بنے گا وہ ہی copy کر کے آپ اپنے کسی بھی friend کے ساتھ شیئر کر سکتے اس کے پاس جو یہ video ہے یہ ہی سے start ہو گی اس کے بعد ایک option ہے loop کا آپ جیسے اس پہ click کر دیتے ہیں تو یہ ویڈیو جیسے ہی یہاں پہ end ہوتی ہے end ہونے کے بعد automatically یہ ویڈیو loop میں چلی جائے گی مطلب کیا ہے کہ یہ پھر سے start ہو جائے اور یہ loop چلتا رہے جب تک کہ آپ اس کو end نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ hidden secrets کو YouTube پہ check کیجئے آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا اس کے علاوہ بہت سے secrets اور بھی ہیں یہ دیکھیں ویڈیو automatically یہاں بھی loop میں آ چکی ہے اس کے علاوہ اور بہت secrets ہیں فیل حال time بہت ہو چکا ہے میں اس کو یہاں بھی wind up کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں مزید secrets کو ڈسکس کریں گے دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب گئے اللہ حضرت Well ڈ pixels ڈ玄 ڌ ڈ ڈоч